اسلام علیکم ویورز ویڈیو بنا رہی ہوں کسی پروڈکٹ پر تو آج میں آپ کو ایک نئی پروڈکٹ سے انٹرڈیوز کرواتی ہوں جیسے کہ آپ لوگ اس کا نام بھی پڑھ سکتے ہیں ایکٹی پلس کمپنی ہے یہ ایکس پولیشن وائٹننگ کریم ہے یہ فائی فیڈ وان ہے جس میں مطلب کہ آپ اس کو ایزا بلشر ایزا موسائزنگ کریم ایزا سکراب اینڈ ڈیٹ سیل ریموورز اور ایزا سکن شائنر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ میں اس کو یوز کر رہی ہوں جس ایزا بلشر جس طرح وہ ویڈاوٹ میک اپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی بیسیکلی اگر تو آپ اس کو فل فیس پہ وان سے ٹو منٹ سکراب کرتے ہیں تو پھر پھر ڈیٹ سیل ریموور کر سکتے ہیں اور آپ کی سکن ایک بہت سافٹ لکڈ اور بہت نیچرل مطلب پنکش کلر آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ جسٹ اس کو مطلب کہ آپ جلدی جلدی کہیں جانا چاہتے ہیں آپ کے بس ٹائم نہیں ہے میک اپ کا لیکن آپ چاہتے ہو کہ نیچرل فیس پہ آپ کی لکڈ جو ہے نا وہ آؤٹ گلاس لگے جس طرح موسلی لوگ جو ہے نا وہ ٹینٹ لگا لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہماری سکن پہ آئل آ جاتا ہے تو وہ پھر ملٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے جی میں اس کو آپ کو ساتھ ساتھ اوپن کر کے اس کا یوز بھی بتاتی ہوں اور یہ دکھاتی بھی ہوں یہ اندر سے کچھ اس طرح کے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بالکل سوفٹ سا سکراب ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ نے اس کو جس ایس ایس ایف لاشون یوز کرنا ہے تو وہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے بالکل ہلکی سے لینی ہے میں آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ پہ بھی دکھاؤں گی ٹھیک آپ نے جس اس کو لگانا ہے بالکل تھوڑا سا لگانے کے بعد اس کو یوں رپ کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن پہ کلر نہ آئے جسٹ آپ اس کو ایزا سکرب یوز کرو تو اس طرح دو سے تین منٹ آپ نے کر کے آپ نے اس کو کلین کر دینا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سکن شائن کرے گی اور آپ کی سکن میں گلو بھی آئے گی اور کلر بھی نہیں آئے گا اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں اگر تو آپ نے اس کو ایزا تینٹ یوز کرنا ہے کہ ویڈاوٹ میک اپ آپ کی لک نظر آئے بس یہ لگے کہ آپ کی سکن گلو کر رہی ہے اور پنکش پنکش ٹھیک ہے اگر تو اس کو آپ یہ شو کروانا جاتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کریں کہ یہ سکرب تھوڑا سا زیادہ لیں گی لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فائف منٹ تک رکھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو فائف منٹ تک رکھیں گے مجھے نہیں بتا بیک ہینڈ پہ اس کا رزلٹ آتا ہے کہ نہیں لیکن میں اپنی فنگر پہ آپ کو رزلٹ ضرور دکھا سکتی ہوں کہ آپ دیکھئے گا کیسے یہ ہلکا سا پنکش ریڈش ٹائپ ہو جائے گا اس کو ایزا بلش آن ایزا لپ اگر آپ تو اپنے لپس جو ہے وہ ریڈ کرنا چاہا رہے ہیں تو پھر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ویسے تو میں نے اس کو کیا گیا تھا تھوڑا سا چین پہ تھوڑا سا چکس پہ اور ہلکا سا نوز پہ اور آئیز پہ اور لپس پہ لگا کے پانچ منٹ تک رکھا تھا تو بہت زبردست آپ لوگ کی نیچرل لک آتی ہے جس میں نہ تو آپ کو فاؤنڈیشن یوز کرنا بڑتا ہے کوئی چیز نہیں یوز کرنی بڑتی ہاں البتہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو سن بلوک مطلب کے مست آپ کے فیس پہ لگانا ہے تو آپ یہ والی کریم یوز کر کے جب آپ کی مطلب کے تھوڑا سا ڈارک پنگش شیڈ آ جائے گا آپ کے فیس پہ اس کے بعد آپ جس سن بلوک یوز کر لو پھر بھی اس کی بہت زبردست لک آئے گی اب جیسا کہ میں نے بولا تھا اس کو پانچ منٹ تک رکھو گے ٹھیک ہے پانچ منٹ تو میں ہاتھ پہ رکھتی ہوں تو پھر آپ لوگ کو چیک کرواتے ہوں لیکن میں آپ کو اپنی فنگر چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں رہی کچھ اس طرح کا یہ کلر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت زبردست مجھے کریم لگی ہے آپ کسی بھی سوپر مارکٹ سے خریج سکتے ہو اگر تو آپ یو اے میں ہو اگر آپ پاکستان میں ہو تو وہاں پر بھی کوئی ضرور اس طرح کی کریم آویلیبل ہوگی تو آپ چیک کر سکتے ہو بہت زبردست اور بہت ہی شارٹ کٹ میں آپ کو ریزلٹ دینے والی یہ کریم ہے اور جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی اب تک مجھے نظر نہیں آیا یہ دیکھیں پتہ نہیں آپ لوگوں کو کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا آپ کے فیس پہ نیچرل پنک کلر نظر آئے گا ٹھیک ہے بلکل بھی یہ شوہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی کریم یوز کی ہوئی ہے یا اپنی فیس پہ کوئی پروڈکٹ لگائی ہوئی ہے جس آپ یہ کریم ہی یوز کر کے اپنے آپ کو نیچرل پنک کش بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو تین سے چار دفعہ واش کریں گے اپنے فیس کو تو یہ ہود بہود ہی ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آگوینٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اب نہ ہی آ رکھئے گا اللہ حافظ